موسیقی 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 اور شازے پہمد صاحب ہمارے شاہد موجود ہیں اس کے ساتھ ہماری سپیشل ریکویسٹ پہ ہم بہت بہت شکر گزار رہے ہیں ان کے زیشان صدیقی ساتھ ہمارے دمیان موجود ہیں جو کہ کینیڈا انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں اور ریٹریٹرینٹ کر چکے ہیں کینیڈا کو راؤن اپ لاؤس پہلے ہیں اس کے ساتھ ہمارے دمیان اس وقت موجود ہیں ہواد مستفیٰ صاحب رینام پرکٹ اینلسٹ ہیں بہت بہت شکریہ صاحب نے ٹائم رکھاتا ہے اس پرانیشنل کے ہمارے لئے ایک آنر کی بات ہے کہ بہرہ جونیر لیگ میں اس سال پاکستان انڈر نائنٹین کے کیپٹن ساتھ بیگ جو ہیں اس پرانیشنل کا پارٹ ہوں گے تو یہ بہت بہت شکریہ ہم انٹرڈکشن دیتے ہیں بہرہ جونیر لیگ کے لئے بہرہ جونیر لیگ ایک یونیک انیشیٹیو لیا ہے نادر گرھانی اور گرھانی سپورٹس کمیٹی نے ملکے جس کا مقصد ہے کہ انڈر نائنٹین پلیئرز جو ہماری کمیٹی کے داؤدی بہرہ کمیٹی کے انڈر نائنٹین پلیئر ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اور ان کو ایک ایسا پلیٹ فرم ملے جہاں پہ وہ اپنا ٹائلنٹ شوکیس کر سکے اور اپنے ٹائلنٹ کو ایکسپریس کر سکے آج یہ پلیئرز دیویلپنٹ جو سیمینار کا موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ پلیئرز کی گروت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نہ صرف ان ٹھیل کے میدان میں بلکہ ٹھیل کے میدان سے باہر جو زندگی کا ان کا مقابلہ ہے اس میں وہ کیسے اپنی زندگی کو لے کے چلے کے اس کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے سب سے اپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کوئی بھی ٹائلنرمنٹ کرنے کے لیے فانینشل چیلنجز ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی ایوینٹ کرنے کے لیے ہمیں اور اس میں ہمیں ان خاص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس ایوینٹ کو ایزا اپنا فائٹر نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن اس ایوینٹ کو جو میں وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایسے انہی لوگوں کی وجہ سے صرف یہ ایوینٹ پوسیبل ہو سکتا ہے اب میں جن کو دعوت دینا چاہتا ہوں بورک کمیونٹی کے آلموسٹ ہر سپورٹنگ ایوینٹ ہے آلموسٹ اور اس میں آپ کو وہ دکھیں گے اور ہر سپورٹنگ ایوینٹ میں وہ جو ہے اپنا بڑے دل کے ساتھ وہ جو ہے کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ اس کمیونٹی کے جو سپورٹس ہے وہ اس لیول پر جا کے پہنچے جہاں پہ ہم کہہ سکے کہ آج ہم کہیں پہ کھڑے گئے تو میں آپ کی پرزور تالیوں میں دعوت دینا چاہتا ہوں گولڈن ٹرپس کے اونر کتبو تین پائن سیپن دین بائی کو اسلام علیکم ہماروڈ چیز سر ملک یہ سمینار جو ہے وہ ایم اکلے آب اوہ دار یہ سمینار جو رہا ہے خیلال لیل ملک کے لیے کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس ایج بریکٹ جو ہے اس ایج بریکٹ کے کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے اس ایوینٹ کے اندر جو بڑا جنیور لیگ جو میں نے اس کے اندر انٹرس اس لیے لیا زیادہ پھر اپس مجھے وہ شوق کرکٹ وغیر آتا ہے لیکن اس پرٹیکلر ایونٹ پہ میں نے انٹرس زیادہ اس لیے لیا کہ مجھے اگنیزرز نے کرمیلز کیا کہ یہ ایک جنیون ایفرٹ ہے ہمارے ٹیلنٹ کو اوپر لانے کے لیے ہمارے ینگ ٹیلنٹ کو اوپر لانے کے لیے اور وہ آج نظر آ رہا ہے جتنے دن ہو گئے ہیں جتنے دن ہو گئے ہیں جتنی پریکٹسز ہوئے ہیں آپ کا جو ٹرائیز ہوئے اس میں سب میں یہ پروو ہو کہ یہ بلکل ایک جنیون افرٹ ہے نو بائیس انیویر اور مجھے بہت اچھا لگا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا اشتتام بھی بہت اچھا دیکھیں گے اور بہت اس کے اندر پروگریس ہوگی اور یہ کنٹینیو ہوگا اب جو بچوں کے لیے جو بات کرنا بھائی یہ جو ایج ہے یہ بڑی انتھیزیسٹک بڑی گرم جوش کشم کی ایج ہوتی ہے تو وہ گرم جوشی آپ کو ہر جگہ دکھانی ہے جو ٹیکنیکل باتیں ہیں تو آپ کو سکرٹی ٹیکنیکل باتوں میں نہیں آپ کو تو بات کرنا چاہتا کیونکہ مجھ سے کئی زیادہ ماشاءاللہ سینئر آپ کے کوچے آپ کے بینٹ آز موجود ہیں جو آپ کے سب باتیں بتائیں گے میں بس چند ستیں باتیں کرنا چاہتا ہوں 14-19 یا 13-19 جو ہے یہ وہ ایج ہے جو یہ ایج یہ ڈیسائٹ کرتی کہ فیچر میں آپ کیا بننے والی ہیں اور اس اپورچنیٹی کو میں بچوں سے خاص طور پر یہ ایک مین بات کرنا ہوں یہ جو اپورچنیٹی ہے اسے آپ ضرور اویل کریں اور to the fullest اس کو اویل کریں ایسے کوچز ایسے منٹلز آپ کو ایزیلی ہر جگہ نہیں مل جاتے اور ایسا نہ ہو کہ جب آپ 22 24 25 سال کے ہو تو اسے آپ کو یہ افسوس رہ جائے گی ہے کہ آج میں نے اپنے اس کوچ کی یہ بات مانگی ہوتی تو میرا گیم آج بہت اچھا ہوتا ہے یہ جب بھی آپ کوچنگ کریں جب بھی آپ گیم کہہ لیں جب آپ میدان میں ہوں یا میدان سے باہر یہ چیزیں آپ کو اپنی ذہن میں رکھنی ہے تو یہ ہماری ایفٹ جو آپ کو فائدہ کریں اور انشاءاللہ آج سے پانچ سال بعد چھ سال بعد اگر ہم دیکھتے ہیں انہی بچوں میں سے کچھ اگر پاکستان کھیل رہے ہیں تو بہت خوشی ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ تائم پلوٹ کافی چھوٹا ملے آپ کو باتیں تو بہت کچھ کرنے کے لیے تو یہ جو ہے جو دو کمیٹیاں انہوں نے نام لیا نادیل برانی ان برانی سپورٹس ان کے روے روان جو ہیں یا اس سپورنومنٹ کے برین چاہتے ہیں نہیں بھائیں آپ سب ان سے واقف ہیں موسٹ اگر موسٹ اگر بہت سیریسلی بہت ٹیکنکلی ساونڈ تریقے سے بہت ہی پروفیشنلی اور خود کا ایکسپیرنس فلسٹ یوز کرتے ہوئے وہ یہ چیز انہوں نے پہلے اس کو سوچا اور آج اس کو عمل میں لیا اور یہاں جاں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں ہیں یہ نہیں بھائی کے بارے موسٹی آپ جانتے ہی ہوں گے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپورچنیٹی مست نہ کریں تو آپ یہ دیکھیں آپ کے لیول آپ کے مینٹ آس کا آپ کے کوچز کا جو لیول ہے وہ آپ اس کو پہچانے بہت ضروری ہے نہیں بھائی کے لیے مجھے یاد ہے کہ اگر میں پاکستان نہ کھیلتا تو نہیں کھیل رہے ہوتے یہ ان کا لیول ہے تو اس کو پہچان کے آپ کو جو ہے زیادہ باتیں تو کوچز وغیرہ کریں گے جو مجھے یہ ہاں ٹیم گیرہ لڑکے جو سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ کے یا جو آپ کی ٹیم کے پندرہ چودہ یا پندرہ بچے ہیں یہ آپس میں انہیں اپنے آپ کو فیملی سمجھنا ہی یاد ہے گھر کے باہر یہ آپ کی فیملی ہے جب یہ سمجھیں گے تو آپ ٹیم کے اندر میدان میں میدان کے باہر آپ میچ کے لیے سیلیکٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ آپ آپس میں اپنے فیملی میمبر کا خیال رکھیں گے پھر آپ کے جو بھی آپ کا بیہیوئر ہے وہ بیہیوئر کوچز کو اور ان کو یہ بتائے گا کہ یہ بندہ کتنا سیریس ہے یہ رنکہ کتنا سیریسلی کچھ چیز کو لے رہا ہے اور ایفرٹ ڈال رہا ہے ایفرٹ بھی نظر آئے گی پھر کوچیز جو سکھار ہوتے ہیں بہت میں ہمارے سمجھ میں نہیں آتاکسر آپ نے فیل کیا ہوگا یا انہوں نے اس نے گہری بات بتا دی نہیں تو غور سے سمجھیں ان کی بات کو اور مینو ان مانے ان کو یہ ایج بھی ہوئی کیونکہ میں بھی اس ایج سے گزر چکا ہوں ہمارے اندر وہ سمجھ آ چکی ہے تو وہ سمجھ کو یہاں use کرنا ہے اور اپنے کوچ کی بات کو اور سے سننا ہے read between the lines سنا ہوگا آپ نے reading between the lines جیسے ایک اچھا بیٹسمن ہے اچھا بیٹسمن جو وہ stance لیتا ہے بیٹنگ کرنے سے پہلے چاروں طرف دیکھتا ہے players کون کون کہاں کھڑا ہے اور اس کے ذہن میں رکھتا ہے کہ فلاں فلاں player وہاں کھڑا ہے ٹھیک ہے نا am i right 100% لیکن جو ماسٹر بیٹسمن ہے وہ اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ کہ وہاں کہاں گیٹس ہے تو جو گیٹس ہے نا وہ آپ کو ذہن میں یاد رکھیں وہ آپ کو رن دیں گے اس گیٹس میں کھلنا آئے گا تو وہ آپ کو رن دیں گا کوچس کی وہ باتیں آپ کو read between the lines وہ غصے میں کبھی یہ کچھ ان کو ایسا لگا اس نے صحیح نہیں کیا اور وہ کہتے 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 رکھیں کہ یار نہیں چھوڑو نہیں بولتا لیکن آپ کو سمجھ نا ہے کہ یار میں نے سے کیا mistake ہوگئی جو انہوں نے مجھے کچھ بولا نہیں بہت ضروری میں صرف دوبارہ یہ بات کروں کہ یہ age bracket ایسا ہے کہ اٹھارہ پلس کرلیں سترہ پلس سے بندہ سمجھتے ہیں میں بہت جانتا ہوں میں دادا جانتا ہوں پھر وہ چوبیس سال کی عمروں جا کے آپ کو ضرور پرستا ہوگا کہ میں نے اپنی کوچھ کی بات دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں جو ہمارے ترمیان ہیں فارمال فرس کلاس کرکیٹر ہے اور پاکیسام کرکیٹ کوٹ کے افشل کوچ اور بہرل جونئر ڈیگ میں کراچی ڈالپینز کے ہیڈ کوچ سید بن ناصر ساکھ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ لوگ سلیکٹ ہوئے اور دوسری چیز بھوڑا کمیونیٹی ہمارے 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 جب بھوڑا کمیونیٹی کے جتنے بھی بلیٹ پلیٹ ہیں اور سب کو گوڑاک مہی طرف سے اور بہت ایسی بہت شئیز جو ہم لوگ جو ہم لوگ اسکو مس کرتے ہیں اس جو میں بھی تین چال سیشن میں دیکھا کہ آپ لوگ ڈسپلین رہے ڈسپلین بہت ضروری ہے ایسی بہت جاتے ہیں باقی آپ تمام لوگوں کس طورنیمنٹ بے رہے ہیں بہت زبرداد ساہ پڑت ہیں اور سب کو گوڑ دنس بہت بہت شکریہ سیگن ناصر صاحب کا اب میں دعوت جانا چاہتا ہوں پارمر فرس کلاس کریٹر اور این اسی لیے کوچنگ پینل میں اور بہت شکریہ لینگ میں ہیٹ کوچ لہوڑ لائنز کے مہتشم آری صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے کمیونٹی مینبرز کا شکریہ دا گانا چاہوں گا جنہوں نے اس کمپیٹیشن کا انیشیٹیو دیا اور ایک بڑا زبطست ٹیلیٹ نکل کے سامنے آیا جب نئی بھائی ہیں ہمارے سیگن ہیں ہنہوں نے جب ہم سے اس کا تذکرہ کیا تو جو ایک ایک ایکسائیٹڈ آئی سہین میں کے پلیئرز کے حوالے سے ہے لیکن جب ہم نے چار پریکٹس سیشن کیے چار پریکٹس سیشن کیے جس میں آپ سب مارشل رہ سب دسیپلین رہیں اور ایک امیزنگ چالنگ نکل کے سامنے آیا جو کہ سب سے اچھ پوش آئیں بارتا ہے اور میں ان کو سب کو اور در بیس کہتا ہوں کہ وہ سب اس کمپیٹ سے میں دوبنا رہیں بلکہ اپنے اپنے گلپ سے ہم نے زون کو ریپریزنٹ کریں اور کراچی کو ریپریزنٹ کرنے کے بعد انشاءالدہ پاکستان کے خواب دیکھیں تو سوچ اوپر رکھیں گے انشاءالدہ منزل آسان ہوگی بہت شکریہ 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 اچھا ٹھوکا کہ جیسے میں سب کو کہتا ہوں اور تقریباً چاروں ٹیموں کے لئے لائف گزار نیوال گب اپنی گب اپ نہیں کرنا صحیح ہے اور دوسری ایک چیز کے ڈسپلین میں نے اپنے ٹائم میں ابھی تک کہیں کسی کمیونٹی میں یا کسی بیس پہ کتنا اچھا ڈسپلین نہیں دے گا کیونکہ میں سیمین لیئر سے آتے ساتھ ڈسپلین بھی کبھی بات ہو تو میری طرف سے ڈسپلین میں ان چیزوں میں بہت سی چیزیں دیکھے ہیں میں سیمین لیئر سے آپ سے بہت کلوز ہوں شاہدیاں بھی اٹینٹ کی ہیں تو اس حوالے سے پر کل 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 چھا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری چھار ٹیم ہیں اس میں سے اچھے پلیئرز دکھریں گے امید ہے کہ بس جو ہم چھار ٹیم ہیں اس میں بچے پرفارم کریں اور آگے جائے کہ ایس ٹی پیل بھی کہیں اس میں سے ٹی ٹینڈ کے ورلڈ کپ بھی کھیلیں اور ایک چیز یہ کہ آپ اس سے بہار بھی نکلیں کہ اگر آپ کوئی اچھے ایکسٹرورٹنری پرفارم کر لیں تو آپ کسی زون میں کسی کلوب میں ریجسٹرڈ ہو اور آگے جا کے کراچی کو اور پاکستان کو ریپرزنٹ کرنے کی سوچیں Thank you so much بہت بہت شکریہ شاہدے بیمت صاحب اب میں بلانا چاہتا ہوں ہمارے نیکس پوچ کو جو کہ فارمیر فرس کلاس کرکٹر ریچ ہو گئے ہیں قولیفائی کرکٹ کوچ ہیں اور بورا جونیر لیگ میں مشہاور پینثرز کے ہیڈ کوچ مستر کاشان خان سر فرمی کرتا ہوں سلوڑ ہونے continu بورا جونیر لیگ ماشاءاللہ سے ایک ویجن تھا ہی ہمیں سب سے پہلے تھی چیز کو سمجھ ساہر ہی باتیں ہم اس پر کر سکتے ہیں popeoka سلوبالigi لیکن میں سماریز ساری سجیشن کو کہ یہ ایک ویجن تھا ایک آئیڈیا تھا اور اس کا مقصد کیا ہے کس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ بہری کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت بڑا ہاتھ ہے بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے ساتھ سارے دیفنیٹی انہوں نے ریجن کے پلیئر بھی نہیں ہے تو اس کا ویجن یہی ہے کہ کرکٹ کو پرموٹ کرنا ہے اس کا لفظیم اور بہت زمانہ بہت سپورٹ ہے اور ایک بڑا ہیلی انٹیوٹی ہے اور ہفہz آفہ میکنجمنٹ جنہوں نے ہی سوچا پیجنری اپروچی ہے اور اج ہم دیکھ رہے گی یہاں پہ ٹککل شیف میں اور اس کے ساتھ جو بھی سپار سبسوں سے ہیں تو ہم نے اس کا ایسس ہے اس اس لگ کا وہ یہی ہے کہ ہم یہاں سے سیکھیں ایکسل کرے اور ہم یہاں سے باہر ڈا آٹ سپس کرے اور آپ کو آپ کا اپنا اپنا نامرشن کرنی اپنی تیمہ لکھنیتی آنے گھر واڈ دوسنا اور اس میں جائے کہ دسپلن میں کسی کے سمکی کو کمی نہیں ہے اگر تھوڑا بہت بھی کہیں ہے تو دیفنیٹی we have to look into it اور بورا جنہاڈی ایک زبادست event ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ فیوشر بھی ایسے ایمینٹ ہوتے رہیں گے سپانسر ایسے ہی چھوڑتے رہیں گے اور اس کو انہاڈی ایک بہت زبادست بات ہے اور تینکیو بہر مچ ایمینٹی تھی کہ ہم یہاں آکے اپنے جانہاو سالات شیئر کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آشان خان صاحب اب میں بلانا چاہتا ہوں آج کے ہمارے ون آف سپیشل کےس فارمیر فرس کچھ کرکٹر ہے چکے اور ریناؤنڈ کرکٹ کوچ آف پاکستان کرکٹ چائٹ سپیشلسٹ ان پاکستان کرکٹ کے نام سے خاصے لانے جاتے ہیں اور ایج گروپ کرکٹ میں ملٹیپل ٹیمز کے ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں آپ کی برزور تاریو میں محمد مسروڑ صاحب سلام علیکم سلام علیکم سب سے مشکل جب میں آپ لوگ کی پوزیشن میں اندر ہوتا تھا تو سب سے بورنگ چیز کیا رکھتی تھی توی مات آئی گا مجھے اگر کوئی فنکشن میں اس طریقے کے آپ جاتے تھے تو سب سے بورنگ چیز کیا رکھتی تھی بولے بولے مائک کرنے کی کو پچھنے توڑ سے بولو شاہر سب سے بولے ان کو بولے تو بولے ساتھ کو دے ساتھ کوئی بول رہا تو کوشش کروں مات میں کم بولوں اور آپ لوگوں سے زیادہ بول رہا ہوں تو سب رہی رہے کافی ہیوییٹ لوگ موجود ہیں یہ بورا community cricket sports community آج سے سات آٹ آٹ سال ہو گئے آلی ازگر بھائی آٹ سال ہو گئے آلی ازگر بھائی نائی کی ٹیم پوری اور نائی مطلب یہ ایک ویشن لے گا ایتے کے سپورٹس کو فائل کرنا ہے اس ٹائم راؤنڈ بھی ہمارا نہیں کنا اس ویشن کو لے کر چلے اور آج مجھے اتنی خوشی ہو دیئے آپ جو گریڈا میں سات آٹ سال پہلے آپ جو گریڈا میں سات آٹ سال پہلے جانسٹس پہ کام کرنا شروع کیا تھا وہ ماشادہ بڑے 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 ہیں اب league compete کر رہے ہیں آپ پیاروں کو پاکسان ڈر 19 کا تھیاپنین موجود ہیں نویج موجود ہیں یہ جنور league کے لائے ہیں سندھ کے کافی ٹی پیار دیکھ رہے ہیں مجھے اس ٹیموں میں موجود ہیں تو بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے آپ لوگ کھلو انجوئے کرو اور ان پیاروں میں فائدہ ہونا اور اسی بات میں اس عمالے سے کلنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کے کوچے جو ساتھ ہیں اور اس ہال میں کافی ہمی ویڈ موجود ہیں ساید بن ناصر ایک کوچ ہے ان کے اسٹری کسی کو نہیں بہتا 11,025 first class ہیں ان کے مجھے اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ 15 سکوٹ کا میمبر بھی رہے ہیں لیکن باہت یہاں پہ میں پیار ہوں کہ یہ کوچے جو ہیں ہمارے ڈسپیکٹفول ہیں اور ہم میں نے کوچنگ میں ایکسل کیا ہے ساید بن ناصر تو پاکستانی ٹیم میں دو پڑ تک ہے اللہ کیلی چانس ہند نہیں ملا اس کو مگر اگر آپ first class record دیکھیں تو پاکستان کے سپر سٹاروں سے اچھا اس کا first class record دیکھیں ساتھ مودشمالی ویٹھے ہیں ان کا بھی report زبردست ہے آپ کے اپنے نایترین 154 ویٹھے 70 first class اور میرے ساتھ میرے ساتھ زیشان صدی کی آئے یہ پاکستان first class ہمارے ساتھ کامپیٹر سائن جانگ کی ایڈوکیشن کمکریٹ کی کینیڈا چلا گیا وہاں پہ پہ پیشن کو اپنے پیشن کو اپنے پیشن کو اور اپنے پیشن کو اپنے پیشن کو اس بیشن کو اپنے پیشن کو اپنے پیشن کو ساتھ تو ان کی بھی حل پہ ہے ہر جگہ فرسٹ کلاس پلیر ہے یہ بھی ہمارے ساتھ کنتا تھا مگر اس ٹائپ پہ بھی کہیں نہ کہیں کامیابی کے پیچھے بہت سارے ایسے دوستوں کا ایسے فیملی فرنڈز کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ سمجھتے کہ آپ اپنے بجوتے پہ کامیاب ہوئے ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا بھائی سب کی اپنی اپنی پیچھے کوئی نہ کوئی حل کر رہا ہوتا ہے کدھو بھائی نے جس طریقے سے آپ لوگوں کو سپانسر کیا ہے بہت بڑی بات ہے اس لیوے پہ جونر لیوے پہ جو سپانسر ہیں میں ان کا بہت بہت شکر دیدار ہوں کے کوئی خانم آتصار ہی آپ لوگ اس طریقے سے بڑھوں کی هلپ آؤٹ کر رہے ہیں ہٹس آف پیڈیو ایو بھائی یہ گوڑا ہے یہ بولا کمیلی تا میری فیملی کی طرح ہے ان کا کوئی فرمشن ایسا نہیں ہوتا ہے مجھے تو کبھی کہ یہاں پہ کوئی پروبلم کر بھی نہیں رہی میں ہمیشہ سکون میرا ایک فیملی کی طرح رہا ہوں مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں ریوائی کو فرم کرتا ہوں ملے گا تاور بھی میرا کام ہو جاتا ہے تو بھائیو تھوڑی کڑیٹ کی بات کرتے ہیں دسپلین کی بات کی پانچواریٹی کی بات کے لیے کی کرکٹ کیا کیا سکھاتی ہے آپ کو پانچواریٹ کی بات کرتے ہیں موید دے ہوتا رہا بچوں کو در ہوتا ہے کیا سکھاتی ہے کوئی دے ہوتا رہے بچے کو کون ایک کیاپٹین کون کو رہنا ہوسٹ ہوئے ساتھ جونیر بگوارے نہیں چاہے مجھے اپنی کبیلیٹی سے چاہے وائز کیاپٹین ہم دا رہا ہوسٹ کھڑے ہو کھڑے ہو شابش 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 کیا سکھاتی ہے کرکٹ ہمیں جس میں سکھاتی ہے کوڑ جب 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 میک چ Uhh جب 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 جم اچھی بومنگ بومنگ سکاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ میش تو ٹورنو cooperative ختم ہو جائے گا کیا بنا کے لئے پھر ٹورنو cooperative ختم ہو ملتے ہیں کیا چیز ساتھ لے کے جاؤں کچھ یادے رشما یاد رشما وہاں آگے بتاؤ چلو بہت کیا ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے چلتی رہتی ہے لائف میں بھی سب سے مہن چیز اس ٹرنمنٹ کے پاس کم سے کب آپ کے ساتھ نئے دوست لے کر جاؤ گے دوستیاں بناو گے اب آپ کے ساتھ چار پاس چڑھ گے پاکستان روڑا نائنٹین کے سندھ کے دوست بنیں گے آگے آپ بھی ان کے لئے نیکنیتی کروں گے دعائیں کروں گے سکرین پر دیکھو گے سال ہمارے ساتھ کے لادا نوید ہمارے ساتھ کے لادا حمزہ ہمارے ساتھ کے لادا تو اس طریقے سے باونڈنگ بڑے گی آپ لوگ کی فرنڈشپ بڑے گی صحیح ہے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا بور نہیں ہونا ادھر صحیح ہے بورنگ کی سپیش کرنے میں مائی رکھ کے چلے آتا ہوں سمائلیگ فیس چاہیے بھاتیں کرو کسی کو کوئی cricketing question کرنا تو کر سکتا ہو کسی چیز کی help چاہیے کر سکتا ہو میرے سے بہت سینئر لوگ بیٹھے میں اگر کرکٹ میں میں تو بہت چھوڑے نا پلیئر دا بڑے سینئر ساہید بھائی بیٹھے میں موتشن بھائی بیٹھے بیٹھے میں نہیں بھائی بیٹھے میں کہا ہے گا نہیں بھائی نہیں بھائی تو آگیا جائے مرے ایک سوال جی فی ہماری کمیلٹی میں ہم اس پرسپیکٹیب کو کیسے دور کر سکتے ہیں کہ جب بھائی رکھوں کمیلٹی سے بھائی ہوتے ہیں جب پروفیسور کے جار ہوتے ہیں کیکہ ہماری ایک ایک سوال مہدود ہے اسی طرح میں کرکٹر تو بننا کیسے ممکنی نہیں کسی طرح سے بھی پڑھائی کرنی ہی یا جاگیاں 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 کیا سوچ پیدا کرنی چاہیے کیا سکھات کرنی چاہیے اسی لئے کنمچ کریں اسی لئے کنمچ کریں میں بھائی دیکھیں ٹائم اگزامل آپ خود ہو آپ نے وہ کام کیا پیک پہ پہ پہنچ کے پیک پہ کرکٹ چھوڑ دیا جو آپ کہہ رہا رہا ہے کہ مائن سیٹ جو ہے آپ وہ میرے تھوڑکے اوپر آئے تھے آپ میں پیک پہ آکے ریٹائرمنٹ دے کر نیشنل پھینک چھوڑیا خود بزنس میں چاہے گئے تو یہ کمیونٹی میں پیرنٹل اس پہ پرابلم آ رہی ہے کسی نے ایک ہیرو نہیں دے گا اس کمیونٹی میں تو وہ سمجھی نہیں رہا میں ہیرو کی بات بھی نہیں کر رہا اس کوئی بھی سپورٹس کے لئے ہیلتھی ایکٹیوٹی جو ہے آپ کو دنیا میں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے فٹنس آپ کی اچھی ہو جاتی ہے صحیح اچھی ہوتی ہے سہت اچھی ہوتی ہے ڈیسیسن میکنگ مہت پربلسے میں کسی اللہ بھی کسی اللہ بھی زیادہ午 محبا تو آپ دیکھیں کہ کمیلیٹی میں آپ بھی بڑوں سے بات کر رہے ہیں یہ تو بچوں کا سہمینہ رہا ہے پیرنٹس ہوتے ہیں تو ان سے بات کی جائی تھی کہ آئیدر آپ لوگ کو اپنے بچوں کی سہت کریں میں نے ہی کہہ رہا کہ پڑھائی چھوڑ دو اور سپورٹس بھی کر دے رہا اس سے آپ کی فٹنس امبرو ہوئی ہے ہیلتھ امبرو ہوئی ہے یہ سب سے مینیشو تو ہیلتھ ہے یہ پیرنٹس کے لئے کہ بچے کی کبھیل خراب آتی ہے دوائیاں کھا رہے ہیں وہ کام ہو رہا ہے اتنا اچھا گراونٹ اتنی اچھی درسلیٹیز اتنا اچھا جن سب چیزیں تو موجود ہے مگر اگر پیرنٹس نے اگر انہوں نے چینج کر نہیں اس منشل سے کہ انہوں کو اپنے بچوں کو ڈال لائے یا ایڈگیشن میں ڈال لائے کوئر کون ہے در مجھے یہ مطلب ہے ٹوپر کون ہے ابھی نائف مینٹرک کا کوئی ٹوپر موجود ہے در کوئی ہے نہیں ہے کوئی سن سے یہ باکسان جونیئر لیگ کھیلا ہے کوئی ہے کسی بھی سپورٹس پہ کچھ کھیلا ہے کوئی ہے سنوکر ہوگی ہے پیٹمنٹر ہوگی ہے سومنگ ہوگی ہے کسی میں بھی تو نہیں بھائی سپورٹس کی ہی گمی ہے یہاں پہ ایڈریج لائیف پہ سب کش ہے کہ ایڈریج لائیف مل گئی کامفٹیبل لائیف مل گئی بیسٹ ہے اس سے اچھا یاد نہیں ہے بس آپ سکون پہ رہو کامفٹیبل ہے اللہ تعالی نے لوگوں نے چیزیں بنا دی ایسی در میں لگ گیا ہے لائیف پنکھا چل رہا ہے ریلیکس پہل میں رہنا ہے جو ٹاپ پہ جانے کا سوچتا ہے تو پھر وہ never give up attitude سے رہا رہا ہے پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ گرمی ہے میں تھکا ہوں میرے پاسے نہیں ہے میں کیسے جاؤں پا اس کو کرنی ہی ہے کچھ ایکسٹر کرنا ہے مطلب ایکسٹر اورڈنری اور اورڈنری میں ایکسٹر کے ہی ڈیتھرنس ہے نا کچھ ایکسٹر کرو گے تو ایکسٹر اورڈنری بن جاؤ گے اور کوئی سوال اور کوئی سوال پوچھ لیو بھائی بات میں جو ہے نا مسیبت ہو رہے گی میں آپ کا گراوڈ میں پیچز دیکھنا ہے نگت میں کوئی سوال کرنے آپ نے کسی نے نہیں کرنا کچھ ایکسٹر کوئی بات ہی نہیں کچھ دے رہا کے بیٹھے کسی نے کوئی بات ہی نہیں دے رہا ہی نہیں ان لوگوں کو تمہیں سوالات کرتا رہتا ہوں ان لوگوں سے حمدر قریشی اور یہ ہے تو مجھے آپ لوگوں سے سوالات چاہیے آجائے یہ باتا ایک ایڈ بی کون کون جا رہے سبا چاہے رہے سمدیشان دیکھ بھائی کے پاس کرتے رہے ہیں ہاتھ اٹھاؤ بس ان کی کو کمپلین ہے تو بتاؤ ان کی کمپلین ہے تو بتاؤ کسی کے پاس کون کمپلین نہیں شادہ پائے گی کچھ سہی کام کر رہے ہیں مدر شانے خود خود بھائی ایک وردہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور اسی طرح اس لیگ کو یہ نہ ہو فرسٹ ایڈیشن ہی انڈو یہ سکنڈ ایڈیشن تھرڈ ایڈیشن پورتر ایڈیشن انشاءاللہ اسی طریقے کیلی کریں اور کوشش کریں گے اس میں اور پاکستان رنگ نیڈیمی جو جو پلے اور اچھے کوچش اسی طریقے سے آجائیں ایک چیز کی ریکویسٹ ہے یار تمام میں نے آپ لوگ کو اسی لیے انڈوڑکشن کر رہا ہے آپ لوگ سارے ایک فیلیم کو دیکھ رہے ہوگا جس نے میرہ کی بھی ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ کو تمام کوچز کا انڈوڑکشن کر رہا ہے سب تک یہ سب بہت ایکسپیرینس کوچز ہیں کرکٹر ہیں ان سے سیکھو چیزوں کو سمجھو کس طریقے سے ہوگی ہے اگر آپ لائنڈ ہوگے کہ ارپکتہ نہیں مسلوک رہا ہی بھولیں گے یا کوئی بڑا کوچھ آکے بھولیں گے سب اسی لیل سے ہے تو پلیس دیسیبلین کی کوئی کمپلین نہیں چاہیے ایک ٹیم ہائے گی ایک ٹیم جیتے گی بھائی مگر آپ اپنا اٹھٹیٹوڈ اچھا رکھو ٹیم کی مانٹی اچھی رکھو اور اس ٹورنمنٹ کو کامیاب کرو کوئی نساب کی بھائی بھائی سبب اسی لیل سے کمپلین نہیں ٹھیک ہے فائٹ کرو زیادی بھائی گراؤنڈ کے انتر اپونٹ ہے اور جیت کا اٹھٹیٹوڈ لے کرانا ہے فائرلیس کرکٹ کھیلنی ہے بھائی فائرلیس کرکٹ جو ابھی پائسانی ٹیم پہ بھی بھولا جا رہا ہے اور دنیا میں ہم طریقے سے کسی کی سپورٹس پہ جو آپ کو فلورش کرنے سے روکتا ہے وہ سپورٹس وہ فائر ہے در جو ہے آدمی کو گزور کرتا ہے تو یہ آپ کرکٹ کس کس کا شوق ہے سب شوق سے کرلے گا کوئی پریشن سے روح نہیں دی لے تو جہاں شوق ہے وہاں در نہیں ہونا چاہیے یہ یہاں بیان رکھوٹ جہاں پڑا آپ شوق سے کام کرلے اس میں در کا کوئی کام نہیں ہے تو فائر کے پہ پہر دیوک کھلو انس اگین آپ شکریہ بہت بہت شکری میری تو آپ بھی فیملی علیہ سکر بھائی نہیں بھلایا مگر کتب بھائی اور سارے مچوں کا دوستوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو میں بھی چھوڑا ہوں اور سب سے زیادہ تریننگ جو کرتا تھا وہ بندہ جو نیچے بیٹھا تھا گھرے ہو گھرے ہونا خون بھائی ہم لوگ ان کو بولتے تھے گیار یہ قوم بادل ہو گیا کہ رات تو پہل میں دو ڈائی ورڈوں پہ بھاگ رہو تو کہ ان کا میں اچھے ان کو تریننگ کروں اور دوسرا جب شازیب آپ لوگ کے پاس موجود ہے اور مجھے پتا ہے کہ تریننگ فٹنس کرا رہا تھا تو پلیز راؤن موجود ہے فٹنس فرسٹ ہے بھائی اس کے بعد سکلز ہے سکلز آپ کو ایک جگہ پہ لے جاتی ہیں اس کے بعد اگر آپ کو ٹاپ پہ جا رہا ہے تو وہ آپ کو فٹنس لے کر رہا ہے کاشان دوردہس ٹریننگ کر رہا ہے بھی شازیب موجود ہے تو وہ تو آپ کے بعد قولیفائید ٹرینر موجود ہے ضروری نہیں ہے کہ ٹریننگ آپ اس ٹیم میں ہیں ان کے بعد چلے ہیں اس ٹیم میں ہیں پوچھنے کا کوئی نہیں ہے کہ میں نئی بھائی سے نہیں پور سکتا تو بہت اچھا ٹریننگ کا کام کرتا ہے وہ پروفیشنل طریقے سے کرتا ہے تو یہ درہ ایک سلائیڈ بنائے فٹنس کے بھی اور ان سب کو گروپوں میں ان کو بھیجن تک پیپر ہوگا نا ان کے پاس جتنا ٹائم ہے کم سے پیپر پڑھیں گے دیکھیں گے اور ٹین پرسٹ بھی کر لوگے میں کہتا ہوں کافی اچھے ہوگا صرف mind میں رکھو یہ نہیں دیکھنا کتنا بڑا پرچہ دیا ہے کاشان بھائی نے شازیب بھائی نے آپ صرف یہ سوچو کہ میں نے اس میں سے دو چیزیں صرف دو چیزوں کا mind set بنا لو کہ آپ دو چیزیں کرنی ہے ایک مہینے بعد میں شازیب بھائی کو ہوتا ہوں let's suppose push ups آپ normal لگاتے ہو 20 آپ نے بولا 30 کر دو ایک مہینے کا ٹائم ہے 30 کر کے باتا ایک چیز تو کر سکتے ہو باگی چیزیں نہیں کرو سپرینٹس راؤنس دو کلومیٹر بھاگنا یہ نہیں کرو کوئی ایک چیز پکڑو سٹارٹ کرنا تو ایک رن تو لینا شروع کرو ایک رن لوگے دو رن لوگے دس رن بنیں گے بیس رن بنیں گے پچاس بھی بنیں گے ایک چیز جو فٹنس سے بھی ریلیٹ کر رہی ہے ہماری سکل سے بھی ریلیٹ کر رہی ہے آج کے طور میں دس ریکشن بہت زیادہ ہیں موبائل کا usage بہت زیادہ ہے there are plenty of apps تو پلیئر جو ہے اس کو دس ریکشن بہت ملتی ہے وہ رات میں بھی موبائل تو ان سے بلکوں کو بچوں کو کوئی سپورٹ میں کیسے اسے پریبنٹ کر سکتے ہیں کیسے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس میں ایکسل کریں گے ہم نے اس کا منیمم کرنا ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا اس کا یوز کرنا ہے لیکن ایکسس use تو تو وہ ایک دس ریکشن ایسی ہے کہ اس سے ہمیں کیسے کوک کرنا ہے آپ ہمیں بتاؤ آپ سینئروں کیسے ان کو کیا سن بتائیں گے بھائی مجھے یہ بات بتاؤ موبائل دس ریکشن ہے تو اس موبائل کو اس کو یوز کرنے کے لئے کوئی اور ڈسٹریکشن آپ کر سکتے ہو یہ ایک سکتے ہیں موبائل آپ مولے ڈسٹریکشن ہے اس کے لئے کونسے ڈسٹریکشن آپ ڈیولپ کر سکتے ہو کہ یہ موبائل چھوڑ کے ادھر چلا رہا ہے موٹیویشن نہیں دے سکتے ہو آپ دکھا نہیں سکتے ہو وہ دیکھ رہا ہے اب آپ کو اس کو ڈسٹریک کرنا ہے تو کوئی اس کو اچھی چیز دوگے یا کوئی ایسا ایونٹ پلائنٹ کرو گئے وہ یہ رب کو یہ کہتا ہو جس میں اس کو خوشی ہو یا ہم کوچس کا بھی ہم بول دیتے ہیں کہ ڈسٹریکشن ہے موبائل تو موبائل سے کے ساتھ کوئی اور ڈسٹریکشن نہیں ہو یہ موبائل چیلنج ہے میرا موبائل ہے اس کی اگنس میں دسٹریکشن کوئی کر دو ایسی کہ یہ انٹرٹین ہو کچھ نہ کچھ کریں گے بھائی ایک سمپل سی بات ہے جب ہم چھوٹے تھے تو لائٹ چلی آتی تھے آج لائٹ چلی آتی سب بولتے ہیں وائی فائی بند ہو گیا ہم لوگ تو دروالہ کھول کے باہر لائٹ گئی گھر والے گھر میں سب باہر آگے ایک ساتھ کھیل رہو گیا باہر آگے کھیلتے تھے جانے کو بھی انجوائی کرتے ہیں آج بچے گھر میں لائٹ چل گئے موبائل وائی فائی سب کریں سب کے پاس موبائلیں ہم بھی use کرتے ہیں اس میں کوئی ہو رہی ہے مگر اپنے ٹائم کے ساتھ سے کرتے ہیں ٹائمنگ جو آپ بات ہو رہی تھی ٹائمنگ ٹائم کو کس طرح فریم کرنا ہے دے کو کس طرح فریم کرنا ہے اگر وہ اس طریقے سے فریم نہیں کر پاؤ گے تو پھر لائٹ میں اسی طرح فرابلم سٹرگل ہی کرتے ہو کس طرح جنئر لیل میں بھی کام کرتے ہو ٹھیک ہے کافی کیا ہوئے کیا ایسی چیز آپ سوچتے ہو یا کیا آپ سمجھتے ہو کہ کیا فارق جو وہ ایک فرائٹس و یا لڑکے جا کر چار سا روڑ میں بھی پرائٹس کرتے ہیں لیکن وہ نہیں بان پا زی اس طرح سے جو ایک ٹاپ پہ پہ پہنچ جاتا ہے یا اگر سپوز بابا آدم باپ شد جانس یا رضوان بے دے دے اگر اینگا ایسی چیز آپ تجمع کرتے ہیں دے بھی چیز فرائٹس وہ ورک ایتھک ہے ان کا ورک ایتھک توٹلی ڈیفرنٹ ہے آپ کر رہے ہو چار گھنڈے پریکٹ کر رہے ہو چار گھنڈے نہیں کرے گا اس نے دیسٹیبیوٹ کیا ہے اس نے بولا کہ آج میں نے جم کرنا ہے اس کے بعد اتنی بیٹن کرنی ہے اس کے بعد فیلنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد میں اپنی سپرینٹ کروں گا پھر میں سیشن فنیش کروں گا اس کے بعد وہ سیشن فنیش کر دیا نا تو وہ پھر کرکٹ کی طرف نہیں جاتا پھر وہ کرکٹ کا سوچھ آف کر دے گا پھر وہ لائف سٹائل کا سوچھ آف کر دے گا تاکہ ہر کوٹ کرکٹ کا بردن زہن میں ڈال کے کہ کوچنگ میں ڈال دے گا کہ میں کوچ بناوا ہوں تو آج چیز میں کوچپین ہوں تو مائنڈ کو بھی فریش ہونے کے لیے ڈیسٹریکشن چاہیے کرکٹ کا سوچھ آف انجوئیمنٹ کا سوچھ آف جب کرکٹ کا ہوا مسئلہ یہاں میکس این میکچ کر رہے ہوتے ہیں جب کرکٹ کھیل لے ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا سوچھ آن جب کرکٹ سے آف کیا کر لیا تو پھر انٹرٹینمنٹ میں جا کے کرکٹ شروع کر دی کچھ نہ کچھ کرکٹ کی باتیں موبائل میں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مراد گولی کی ویڈنگ دیکھ رہے ہیں آف تو آف ورک ایتک کا ڈیفرنس ہے زہری بات ہے ان کی ڈیڈیگیشن ان کا سکل ورک بہت زیادہ ہے بچپن سے اگر آپ اس ایج میں اگر سکل ورک ایتک کے ساتھ بڑھاؤ گے تو ایزی رہے گا جہاں انیس بیس سال کے ہو جاؤ گے تو پھر اس کو آپ کو 400% مہیند کرنی پڑھتی ہے اپنے سکل کو ڈیلپ کرنی اچھا ورک ایتک سونا بہت ورک ایتک بہت ضروری ہے ورک ایتک بہت ضروری ہے ورک ایتک بہت ضروری ہے ورک ایتک سکتا نہ کسی چیز میں نہیں ہونی چاہیے میں پیرنٹس ادھر نہیں ہیں مگر ان کو بھی کہتا ہوں بچوں کو سوال کرنے دیا ان کو چھڑکو نہیں کہ نہیں نہیں جاؤ جاؤ سوال کریں گے تو پھر بات ہوگی ایکسپریس کریں گے تو بات ہوگی آپ بار بار اگر آپ یہی بولتے رہو گے آپ کہ نہیں یہ سوال نہیں ہے ان کو بولنے تو بچے ہیں بولیں گے تب آپ ان کو گائیڈ کرو گے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے مگر let them speak اسی لئے کوشش کرتا ہوں کہ کہیں پہ بھی جاتا ہوں ہمیں بھی یہ پرولیم دی speaking power نہیں جب تک ہم بولنا نہیں شروع کریں گے آپ اس میں نہیں بولیں گے تو کہیں پہ بھی اچھی لگا آپ کے دل میں بات ہوگی کیا پتہ مجھ سے اچھی بات کرنا چاہ رہے ہوں مگر دل میں رکھے لو پھر کسی بچے نے آگے بول دیا ہوں وہ کم 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 ہوتا رہا سوال 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 مسروبائی مسروبائی جتنا ایکسپیڈینس ہے اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے تو ہم سب کا فائدہ مسروبائی جیسے ہم سارے جنرے ایک اپنے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ سکل لیول ہوتا ہے آپ کا سکل لیول ہوتا ہے آپ کا سکل لیول ہوتا ہے آپ کا صحیح ہے نا تو میرا پرسنال گویا میں بھی غلط ہوں کہ آپ کی پرسنل ڈیولپنٹ پر زیادہ کام میں ہونا چاہیے جیسے ہم بچپن سے سنتے بے آرہے ہیں یار مائنڈ اپنے سٹرم کرو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کلیں گے سٹرم ٹھیک ہے نا جو دوسرا ہمارا مائنڈ شاڑتا مجھا بھی نہیں پتہ میں کافی عرصے سے مطلب مجھا بھی غلط ہوں کہ کوئی تیس ترم نلگا کرتا تھا تین سو رن کرتا تھا ہم بھی کہتے تھے جو ہمارا مائنڈ شاڑتا ہم دلکل ڈکلائنڈ پر جاتے ہیں جیسے مجھے آپ کھیلے ہو ساتھ سب کھیلیں کہتے تھے آپ پاکستان کھیل آپ میں اتنا ٹائلندہ جارتی ہوگئی تو میرے ساتھ کوئی جارتی نہیں ہو کہ میں نے اپنی غلطیاں پر کی دیا کہ میں نے کوئی پاپر اس پر پولیٹیولی صحیح ڈیریکشن میں لی گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جو سکلز ہیں آپ کی اس پر کام کرنا لیکن آپ کی پرستے ڈیولپمنٹ زیادہ ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں جیسے ٹائم مینیجمنٹ کہ بچہ کھلکٹ کھیلتا ہے اب کھلکٹ کھیلنے کے ساتھ وہ پڑھائی اس کو آپ ٹائم مینیز کرنا چاہیے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے وہ کھیل بھی سکتا ہے وہ سالے کام کر سکتا ہے تو یہ چیزیں ایسی آپ سمجھتے ہو کہ بہت امپورٹن ہے جو ہمیں بہت عرصے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے ساتھ ساتھ ٹکٹیٹ کوئی بھی سپورٹس کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہوگا آپ کی پرگامر ہوگا تو یہ زیادہ مہتر کرتا ہے 100% مہتر کرتا ہے نیگٹیوٹی تو کسی بھی فیلڈ میں آپ کو اندر سے کھوکلا کرتی ہے بھائی نیگٹیو رہوگے تو ڈر پھوک ہی رہوگے یہ سب ہمارا کلچر ہی ہے کل بھی میں کسی سے ملاتا اس سے یہ بات کی وہ پیرنٹ ہے کسی کے کرکٹ میں تو بہت زیادتی ہوتی ہے وہ ہمارے بچہ گیا تر ٹرائل میں اس کو پوزیشن میں سلکتی بھائی بچہ ہی سکول میں فرس پوزیشن میں کہہ رہا ہی انہی ایفریس ٹوڈنگ ہیں بھائی ایفریس ٹوڈنگ ہیں بھائی ایپری سپورٹس میں آئے گا تو بھائی ایپریس دنیا بچہ کو تاتا کو تم نے بڑا ہی نہیں کی تم نے یہ نہیں کیا تمہارا ریزل خلاب آیا کمپیٹیشن ہرڈ آ گیا نہیں انہوں نے اپنے بچے کو ادھر بلیم کر رہے ہیں اگر سپورٹس پہ آئے گا تو بلیم کوچس پہ آئے گا کیا میرا بچہ تیلنٹیٹ تھا وہ بچے سے کبھی نہیں مولے گا تم نے محنت کم کی وہ بلیم یہ کرے گا کوئی کلچر دیولپ ہو چکا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے نہیں مگر 10-20% ہے میں نے اس سے پوچھا ہے اچھا وہ بچہ سنوکر شمپین تھا کل کر اور بچے میں و AB pathwayzone کو یہ ہے کیا سنوکر پر اس محنت کو چکا ہے اور بچہ سنوکر پہ party ٹھا ہے ایک عانی چان میں بچس کو اس محن مداندہ ہے میرے اچھا تو خود کوسبر آپ کو سپورٹس پہ کپ پہ کل دیں کیوں نہیں کہ کہ اس وقت کا فاروا assessment ایک ہم نے پوچھیا چلات کے گا بلا اب اب کی کٹیں aspir مدانز رودو اگر آپ کوئی ایک ن nok Bry schizophrenia میرا کیلام تو رہا ہے کوئیوہ چفر مکی اس نے اپنی سکلز دکھائی نا گیم ہرایا لوگوں کو کونفیدنس تھا تب ہی کھیلا آپ دوسرا بانجا جا رہا ہے اس کو بول لے گرکٹ میں تو برچیاں چلوئی وہ اس کے جان پیشان میں بللہ کتنے بچے میں ہوں لہا چلے تین لڑکے جان پیشان پیشان پیار پچیتا ہوں بللہ تو بارہ میں آتا ہوں بارہ میں آنے ہوگے کسی نے روکایا آپ کو آپ وہ بارہ اچھے بن جاؤ بہر ہوا جاتا ہوں چھوڑ دو تین پرچیاں بھائی میرے پاں پیسے والے نہیں ہیں میری پرچینیں بارہ میں آجا ہوں بے کسی ٹیم میں بھی بندرہ کے پندرہ کوئی پرچی ہیں بتاو ان نے ٹیم کو ابھی بینڈ کرے نہیں بھائی کسی ٹیم میں بھی نہیں ہوتا یہ ریزن ہے آپ لوگوں کے آپ نے آپ کو سائیڈسفائی کرنے کے لئے میرے سے ازادتی ہو گئی اور یہ ہم دی کرتے تھے کیا وہ سیلیکٹ ہو گیا یہ سیلیکٹ ہو گیا اور یہ نیشان کھیلتا تھا ہمارے گروپ پہ تو اس کو سب ایکسٹرارڈنری کہتے تھے اور ہم اس کے قریب نہیں بھیتے مطلب ہے اگر ٹرائل پہ میں اور یہ بیٹنگ دوں تو یہ تو کنفرم سیلیکٹی ہوتا تھا ہم سیکنڈ بھاری میں تھرڈ بھاری میں جا کے کئی نام آجاتا تھا چلو مرنہ یہ تو سیلیکشن تھے ہم سیکنڈ بھاری میں جانتا تھا ہم سیکنڈ بھاری میں جانتا تھا سلیم ملیب کہتے تھے مگر وہ اپنے ٹائم کے پاس وہی کلچر ایسا تھا کہ اس ٹائم کسی نے کیا بھی تھی کہ نیگٹیو اپروچ میں چلے گئے مگر پھر بھی اس نے اپنے کریئے کو پرسو کیا ایڈوکیشن میں گیا ہرڈلز تھے اس کو کمیٹ کیا گرڈا گیا وہاں سے ٹائم کیا وہاں سے کھیلا کمیٹر ایکسل کر رہا ہے ابھی بھی کرکٹ میں آگئے بات ڈیویٹ تو ہوتی بچپن کے دوسرے ساتھ اب یہ صحیح بیٹھا ہوا ہے کلوز دور کھلنا بیزبہ اللہ کو ہمارا کے سامنے ان سے دھانا رہن کیا ہوا ہے مہتشم نے ان کے ساتھ کھیلا ہوا ہے آپ نہیں کھیلا وہ تو نصیب ہے ہم سب مسلمان ہیں تو اس کو بلیم کیوں ڈالو اللہ اللہ نے اگر آپ کو نہیں بھی کسی یہ تو آپ خدا خاصتہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالی کو بول لوگا چٹی کر رہے ہیں بھائی کتوب بھائی نے بھائی ہے کتوب بھائی نے کتوب بھائی نے کتوب بھائی کتوب بھائی نے کتوب بھائی وہ یہی ہے اگر آپ ڈیشان بھائی مجھے یہ بات مجھے اگر آپ اس ٹیم آپ سمجھ رہے تھے تو کہہ رہے نا کتوب بھائی اب آپ پیچھے پر دیکھتے ہو اگر اچھا وہ میرے اس ٹیم ڈبارٹمنٹ پہ نہیں ہوا بھائی نے کتوب بھائی بھائی نے کتوب بھائی کتوب بھائی انٹرنیشن بھائی اس ٹیم بھائی وہ سیلیکشن اللہ تعالی نے نہیں رکھی اس کے بعد اس کا مائنڈ گھلا اس نے اپنی ایجوگیشن پوری کی گھنٹ آگیا وہاں سے کھے لیا تو جو کنیکٹنگ ڈاڈ پیچھے پڑ کے دے گا اس ٹیم بھائی اللہ تعالی نے صحیح کیا کہ میں اُدھر سیلیکٹ نہیں ہوں انہا بھی میں دپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں اور ہماری طرح دپارٹمنٹ کی نوکرییں ختم کر دیتی بھائی تو بیٹھے ہوتے تو بھائی تو یہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالی اس طرح آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے مگر ان فیوچر وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے ٹیم بھائی بچے بہت بور ہو رہے ہیں میرے شکل بھی بری لگ رہی ہیں کیونک میں ریسی مگر انگیو ٹیم میں دو تین آگے بیٹھے بار بار ایشاری کر رہے ہیں مجھے بچے رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی مصرور صاحب آپ کا کافی موٹیویشنل سیشن رہی ہے امید کرتے ہیں کہ سارے پیلیرز جو یہاں پہ جو بھائیوک کمیڑی کئی پیلیرز ہیں وہ بہت کچھ سیکھے ہوں گے اور امید کریں کہ وہ اس پر عمل کریں گے پروگرام کے اختتام میں ہم تمام کوچز تمام پلیئرز سپانسرز سپیشل گیس ہمارے جتنے بھی مہمانیہ خصوصی ہیں تمام لوگوں کا تہجل سے شکریہ عدد کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایک ٹورنمنٹ بہت بڑا سکسیس ہوگا اور آگے جا کے اور زیادہ ایک سیل کرے گا تینکیو ایفریون